دوسری لہر کا قہر جہاں تھمتا نظر آ رہا ہے وہاں دھیرے دھیرے انلوک سے زندگی پٹری پر لوٹ رہی ہے مگر اس بات کو بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیس کم ہوئے ہیں لیکن کرونا بھی گیا نہیں کوویڈ کو پھلتے پھلتے بھی دیکھا پھر کوویڈ کو گرتے دیکھا پھر چڑتے دیکھا پھر گرتے دیکھ رہے ہیں اگر ہزار نہیں ملے گا آر سو نہیں ملے گا دو تین سو رو میں کچھ روٹی خرچ ہے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے ہم لائے گا جب ہم گھر جاتے تھم نے لگا دوسری لہر کا قہر یوپی کے پچھتر میں سے صرف گیارہ زلوں میں کورونا کرتی ہوں مدی پردیش میں انلوک سے پٹری پر لوٹی زندگی دلی میں بھی کورونا کے نئے کیس کم کورونا کی سب سے خوفناک دوسری لہر کے کہر سے دیش باہر نکلتا نظر آ رہا ہے دیش کے الگ الگ شہروں میں زندگی ایک بار پھر پٹری پر لوٹ رہی ہے قریب ڈیڑھ مہینے کے لوگ ڈاؤن کے بعد ان شہروں میں انلوک کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے 20 کروڑ کی آبادی والے اتر پردیش میں بھی صرف گیارہ زلے ایسے ہیں جہاں کورونا کے نئے کیس روزانہ 600 سے اوپر ہے یوپی کا آیوڈھا ہو یا مدی پردیش کا گوالیر یا پھر جمہو کشمیر کا ادھمپور چہروں پر مسکان لوٹتی دکھ رہی ہے کورونا کے نئے کیس کم ہونے کے ساتھ ہی اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے اوکسیجن کی کہیں کوئی کلت نہیں ہے وہیں دیش بھر میں ویکسینیشن کی رفتار بھی اب تیز ہوئی ہے یوپی کے سب ہی 75 زلوں میں 18 سال سے ادھک عمر کے لوگوں کا ویکسینیشن ایک ساتھ شروع ہوا لکنوں میں ویکسین لگوانے کے لیے لوگوں کی لمبی قطار نظر آئی زیادہ لوگ ہیں جتنا زیادہ یہ کریں گے مطلب پروسس کو آگے پڑھائیں گے اتنی جلدی لوگوں کو فائدہ ملے گا اور جسے آپ سے بتا رہے آگے آنے والے اور ابھی سمیے میں دکھتیں ہونی ہیں تو جتنا زیادہ کیمپ لگے گا جتنا زیادہ لوگوں کو لگے گا اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ملے گا ویکسینیشن بہت جروری ہے سیفتی کے لیے اس کے پروس سے ہر کسی کو یہ لینا چاہیے اور ویسے بھی میرا چھوٹا بچہ تو مجھے اور بھی مست ہے ویکسینیشن کورونا کے ماملے کم ہونے کے ساتھ ہی ٹیکہ کرن میں تیزی سے سامانی زندگی کو بحال کرنے میں مدد ملے گی فیلحال دیش میں ہر دن 20 لاکھ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں ہر ایمیونٹی کے لیے دیش کی کم سے کم 70 کروڑ آبادی کو ٹیکہ لگانا ضروری ہے اگر اس لکش کو دسمبر 2021 تک پورا کرنا ہے تو ہر دن 70 لاکھ ڈوز لگانے ہوں گے ایک ایمار کے مطابق سرکار یہ لکشو حاصل کر لے گی بیدای جیلی ایمیونٹی کے لیے جالی جلی لیے ایمیونٹی بھی ممکتے لنا جزہ کرنا ہے اور جزہ کرنا ہے گا ایمیونٹی کامپی پیشتر اگر آپ کی طرف نظر گزر کی پیشتر تو سیگر میں در کے پیشتر جیسا پیشتر اگر پیشتر بگا جب تک یہ لکش پورا نہیں ہوتا تب تک پوری سابدھانی برتنی کی ضرورت ہے کیونکہ کیس کام بھلے ہی ہوئے ہو لیکن کورونا ابھی گیا نہیں ہے حالانکہ کئی شہروں میں تھوڑی چھوٹ ملی تو مسک چہرے سے نیچے اترتا ہوا نظر آیا بازاروں میں دھیر بھار کے بیچ سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اوڑتے دکھی یہی وجہ ہے کہ راجیوں میں پرشاشاسن نے اسپنی انترن کی زمداری دکانداروں کو بھی سوپی ہے لکنوں میں ابھیشیک مشرا اور گوپال میں رویش پال سنگھ کے ساتھ آج تک بھی روگ